کل پرسو سے پاون جی اور عرون جی نئی بستی سے میرے سمپرک میں تھے اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مانینے لیفٹن گورنر مانینے منوش سنہ جی کے سمکش لائے جائے میں نے آج صبح مانینے لیفٹن گورنر مانینے منوش سنہ جی کے سمکش یہ مسئلہ لائے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج ایک میٹنگ کے لیے ہاں جب تشریف لائے تھے انہوں نے اس میٹنگ کے راستے جمعوب چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ہمیں بھی وقت دیا اور جتنے بھی نئی بستی کے ساتھی ہیں پاون جی اور ان کے ساتھی میرے سنگ وہاں گئے اور میں لیفٹن گورنر منوش سنہ جی کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی ہمدردانہ طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ ساہنوبوتی جتائی اور ان کو اشوست کیا کہ ان کی روزی روٹی کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا سرکار کی یہ منشہ ہے کہ ان کی روزی روٹی کو نہیں کوئی نقصان ہو انہوں نے کہا کہ جب میری صبح ان سے بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے مکہ سچے اٹرلڈلو صاحب کو بھی بلایا تھا ان سے بھی بات کی اور ایڈمنسٹیشن کے الگ الگ بھاگوں سے بھی بات کی اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ ان کی جو روزی روٹی ہے اس کو نقصان نہ ہو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بھی رک نہیں سکتا کیونکہ یہ برزان منطری جی کے نیشنل پروجیکٹ کا حصہ ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ یہ پروجیکٹ میں کوئی رکاوٹ آئے لیکن ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ جو دکاندار انتالیس کے قریب ہیں یارہ ملے جگہ میں بسیں ہوئے ہیں ان کو بھی ان کا پروپر ریہیبلیٹیشن ہو جائے تاکہ ان کی روزی روٹی کو نقصان نہ پہنچے اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے آج منوی سینہ صاحب نے پہلے ان کی بات کو سمجھا اور ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ نے جس سانبوتی اور پیار کے ساتھ ان کی بات کو سمجھا اور ان کو اشوست کیا میں سمجھتا ہوں میرے جتنے بھی ساتھی وہاں نہیں بستی سے گئے تھے وہ بڑے مطمئن ہو کے اور اشوست ہو کے وہاں سے آئے کھلے روپس ان سے بات تھی اور انہوں نے بڑی پیار اور خلوص کے ساتھ ان کا اصوازت بھی کیا اور ان کو پیار اور خلوص کے ساتھ ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کا اشوست ہو یہ سرکار کا معاملہ ہے اب یہ معاملہ ماننیے لیفٹنگ گورننٹ صاحب کے سنگیان میں ہے اور میں پچھلے تین سال کا جو میرا تجربہ ہے لیفٹنگ گورننٹ صاحب کے بعد جب بھی لوگ ہت اور جن ہت کا کوئی بھی مسئلہ ہم ان کے پاس لے کر گئے انہوں نے لوگوں کے ہت میں جنتہ کے ہت میں فیصلے کیے تاکہ گریب عام آدمی کو کوئی نقصان نہ ہو اور میں بڑا پور امید ہوں اور یہ بھی سب بڑے پور امید ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جس سے ان کو کوئی نقصان نہ ہو جو ایک ورش سے شروع ہوا تھا میں نے کوئی بھی ایڈمیسٹریشن کا کوئی بھی دروازہ نہیں چھوڑا جتنے بھی ہمارے نیتا گنتے سب کے پاس ہم گئے مسئلہ کسی نہ کسی کارنوش کوئی سرے نہیں چڑھ رہا تھا لیکن آج بیس جولائی کو ایک آشا کی کرن کے روپ میں ہمارا جو چیمبر آف کمرس ہے اس نے بہت مدد کی ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عرن گپتہ جی کا اور ان کی پوری ٹیم کا اور آج جو آشا کی کرن کے روپ میں مانین دویندر سنگرانہ صاحب نے جو گورنر صاحب سے جب سمیں لیا تو اس سمیں انہوں نے جب سمیں کے لیے ہاں کی تو ایک آشا کی کرن جا گیا جب شام کو ہماری ملاقات ہوئی تو اس سمیں گورنر صاحب نے ہمیں اشوست کیا کہ یہ جو گریب لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں ان کو برباد کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہاں اگر کوئی دولمنٹ کے روپ میں کوئی فلائیور ان کے وہاں پہ آ رہا ہے تو یہ آج میرے سنگیان میں بات پہنچی ہے تو آپ نشتہ ہو کے گھر جائیے آپ کی دکانیں ٹوٹنے سے پہلے سرکار آپ کا کوئی نہ کوئی سمادھان جنور ڈھولے گی آپ اشوست ہو کے جائیے اس لیے جو دویندر سنگرانہ جی جو آشا کی کرن کے روپ میں وہاں ہمیں لے کے گئے تو لیکٹرین گورننر صاحب انہوں نے اجالہ کیا اس کے لیے تہے دل سے منوش سینہ صاحب کا بہت بہت ہاردک دھنیوات ماننی ہے دویندر سنگرانہ جی کا بہت بہت دھنیوات اور خاص کر چیمبر آف کمرش کا بہت دھنیوات ماننی ہے کویندر گپتہ جی کا دھنیوات اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے جنہوں نے اس کے لیے پریاس کیا جتنی ہماری سنستائیں ہیں تو انہوں نے جو ہمارا مدد کی سبھی سنستائوں کا تہے دل سے بہت بہت ہاردک دھنیوات اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ گریب لوگ جن کے اوپر پیرایا کے علاوہ جو ان کے لیمٹ وہاں پہ لیمٹ کے روپ میں جنہوں نے کرزہ بینکوں سے لیا تھا ان کے اوپر تلوار لٹکی تھی جو دکانوں میں انہوں نے سمان رکھا تھا وہ ادھار پہ تھا اگر دکانیں چلے جاتی تو بینک والوں نے ان پیسہ تو نہیں چھوڑنا تھا نہ جنہوں نے سمان دیا انہوں نے اپنے پیسے چھوڑنا تھے ایک آشا ایک بھگوان کے روپ میں آج لیفٹین گورنر صاحب نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہے ہمارے لئے تو لیفٹین گورنر صاحب ہی بھگوانہ جنہوں نے ان قریبوں کا دکھڑا سنتے ہوئے ان کو ہشوست کیا کہ آپ کو ہم بے روشگار نہیں کریں گے آپ کی قریبی سے ہم نہیں کھیلیں گے اور آپ نشنت ہو کے جائیے آپ کا کوئی نہ کوئی حل ہم جلد کریں گے